محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ جندہ ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس جندگی سے بلکل الگ ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت عمرو بن حجم رجی اللہ عنہ کو ایک قبل سے تکیا لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو ریفرنس مشکات شریف جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برجک کی دنیا میں چلا جاتا ہے چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے اس میں سمجھ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جب مردہ چار پائے وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھا تھے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو اور اگر وہ نیک نہیں تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی مجھے کہاں لے جاتے ہو پھر فرمایا کی انسان کے سوا ہر چیز مردے کی آواز سنتی ہے اگر انسان مردے کی آواز سن لے تو جرور بے ہوش ہو جائے ریفرنس بخاری شریف موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو جمانہ گزرتا ہے اس کو برجک کہا جاتا ہے برجک کا مطلب ہے پردہ اور آر چون کی یہ جمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آر ہوتا ہے اس لیے اسے برجک کہتے ہیں چون کی انسان خود اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں اس لیے حدیثوں میں برجک کے آرام یا عجاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کی جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے وہ برجک میں جندہ نہیں رہتے سچ تو یہ ہے کہ عذاب و سواب کا تلق روح سے ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و سواب دینے کی طاقت رکھتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے جمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راک کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا یہ وسیعت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے جندہ کر لیا تو مجھے جرور ہی جبردست عجاب دے گا جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کی اس نے وسیعت کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے ذروں کو جمع کر دو سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح دھرتی کو بھی حکم دیا اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے جروں کو جمع کر دیا سارے جرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے جندہ فرما دیا پھر اس سے فرمایا کہ تُو نے ایسی وسیعت کیوں کی اس نے عرص کیا اے میرے پالنہار تیرے در سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ریفرنس بخاری و مسلم شریف حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برجک میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے زبیر رجی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برجک میں اس کی اولاد اس کا اس طرح سواگت کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا سواگت کیا جاتا ہے اور حجرت ثابت بنانی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برجک کی دنیا میں اس کے رشتے دار ناتے دار جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں ریفرنس ریفرنس جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کسی نے عرص کیا اے اللہ کے رسول کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں فرمایا ہاں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں ریفرنس ان لے حبان حجرت عائشہ رجی اللہ عنہ فرماتی ہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی جیارت درشن کرتا ہے اور اس سے مانوس پریچت ہوتا ہے یہاں تک کی زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے ریفرنس ایبن اے آبے دنیا ریفرنس